مرحبا رحمان الرحیم دیر سٹوڈنٹس میتھ نائن ایکسرسائز ون پوائنٹ فور اور اس کا قویسٹر نمبر تھری این فور فائنڈ دا پروڈکٹ آف تا فالنگ میٹریسز مندرجہ زیر کالبوں کا حاصل زرد معلوم کریں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ کون سے میٹریسز ہیں جو ملٹیپلیکیشن کے لیے کنفرمیبل ہیں کون سے میٹریسز ہیں جو ملٹیپلیک کے لیے جو حاصل زرد کے لیے کیا پوسیبل ہیں اب اس کے لیے آپ الگ سے دیکھیں کوئی سے دو میٹریسز ہیں فور ایکزمپل ہمارے پاس ون ٹو زیرو ون اور سیکنڈ میٹریس ہے ہمارے پاس ون فائیو اسی کے ایک اگزمپل ہے اگر ہم اس کلٹ کر کے لکھ دیتے ہیں جیسے ون اور فائیو ہے یا فائیو اور ون ہے ون ٹو زیرو اور ون ان سیمپل ورڈ آپ نے جس اس کو سمجھ رہے ہیں یہ دو میٹریسز ہیں ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ملٹیپلیکشن پوسیبل ہے کے نہیں دو میٹریسز کی ملٹیپلیکشن اور حاصل ذرا پوسیبل قابل ہے اب یہ فسٹ میٹرکس ہے ہمارے پاس اس میں دیکھنا ہے کہ نمبر آف کولمز فسٹ میٹرکس میں کیا دیکھنا ہے نمبر آف کولمز ون کولم اور سیکنڈ کولم یعنی کہ فسٹ پہ نمبر آف کولم کتنا ہے نمبر آف کولم کو ن سے ظاہر کرتے ہیں تو کیا ہے گا ن ایکول ٹو اور سیکنڈ میں نمبر آف روز اب اس میں دو روز بار رہی ہیں اس طرح روز کو کسے ظاہر کرتے ہیں ن ایکول ٹو اگر فسٹ میٹرکس میں نمبر آف کولم جیسے ایکزمپل کے طور پر جو فسٹ میٹرکس ہے اب اس میں دو کولمز ہیں ن ایکول ٹو لکھ دیا اور سیکنڈ میں دو روز بار رہی ہیں دو روز ہیں اس طرح اگر پہلے میں نمبر آف کولمز اور سیکنڈ میں نمبر آف روز ایکول ہوں تو ان میٹرکس کی ملٹیپلیکشن کوسیبل ہے ان میٹرکس کو ہم ملٹیپلیک آ سکتے ہیں ان میٹرکس کی ملٹیپلیکشن کیا ہے کوسیبل ہے سیکنڈ دیکھیں سیکنڈ ایکزمپل کیا اسی کی اب اس میں فرست میٹرکس ہے ہمارے پاس اس میں دیکھتے ہیں کہ نمبر آف کولمز فرست میٹرکس میں نمبر آف کولمز پہلے میں کتاروں کی دداد دیکھنی ہے سر کالوں کی دداد دیکھنی ہے اب اس میں جو کالوں کی دداد ہے وہ UN ہے N equal to get one اور سیکنڈ میں روز کی One جو اس میں دو روز ہیں دو روز ہیں اب فرست میٹرکس میں نمبر آف کولمز اور سیکنڈ میں نمبر آف روز ایکول نہیں ہے جہازہ ان کی ملٹیپلیٹیشن پوسیبل نہیں ہے اس ایکزیمپل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایکسیس آز نمبر 1.4 کا قیسٹ نمبر 3 & 4 اس کو سول کریں گے اب قیسٹ نمبر 3 کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کا پارٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 2 پارٹ نمبر 3 & 4 سیم سیم پیسٹنز ہیں ہم اس کو سول کریں گے سب سے پہلے دیکھیں نمبر آف کولمز دیکھتے ہیں کہ اس کی ملٹیپلیٹیشن پوسیبل ہے اگر نہیں فرسٹ میں دو کولمز ہیں اور سیکنڈ میں دو روز ہیں پہلے میں نمبر آف کولمز اور دوسرے میں نمبر آف روز ایکول ہے لہذا اس کی ملٹیپلیٹیشن پوسیبل ہے ان کو ملٹیپلیٹ کر سکتے ہیں ان کے حاصل ذرف معلوم کی جا سکتی ہے اب ہم نے اس کو ملٹیپلیٹ کیس طرح کرنا ہے چونکہ یہ دونوں میٹریسز ملٹیپلیٹیشن کے لیے کنفرمیبل ہیں حاصل ذرف پوسیبل ہے لنکن ہے اب ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں اس کی ملٹیپلیکیشن کہ اس کو کس طرح ان کے حاصل ضرور کس طرح فائنڈ کی جا سکتی ہے معلوم کی جا سکتی ہے تو جب ملٹیپلیکیشن فائنڈ کرنی ہے تو فسٹ میں روز فسٹ کی روز جیسے یہ رو ہے اور سیکنڈ کے کولم فسٹ میٹکس میں روز کو سیکنڈ میٹکس کے کولم کے ساتھ ملٹیپلہ جائے فسٹ کی روز کو سیکنڈ کے تو یہ رو ہے مائنس 3 اور 0 یہ کولم ہے 4 & 0 سب سے پہلے آپ دیکھیں اگر روز میں میں لکھتا ہوں 4 & 9 اب اس کا فسٹ ایلیمنٹ ہے 4 اور سیکنڈ ایلیمنٹ 9 ہے اگر میں اس کو کولم میں لکھتا ہوں جیسے مائنس 2 اور 5 ہے یہ کولم میں لکھا ہوا ہے اس میں فسٹ ایلیمنٹ ہے مائنس 2 سیکنڈ ایلیمنٹ ہے 5 ہے تو جب ہم نے اس کو ملٹیپلہ کرنا ہے تو فسٹ ایلیمنٹ کو فسٹ کے ساتھ اور سیکنڈ کو سیکنڈ کے ساتھ فسٹ ایلیمنٹ مائنس 3 ملٹیپلہ اب اس کا فسٹ ایلیمنٹ ہے 4 مائنس 3 ملٹیپلہ 4 لکھ دیا جب آپ نے فسٹ ایلیمنٹ کو فسٹ کے ساتھ ملٹیپلہ کر لینا ہے تو اس کے بعد پلاس کی سائیں سیکنڈ ایلیمنٹ کو سیکنڈ کے ساتھ اس روح کے اندر سیکنڈ ایلیمنٹ کیا 0 ہے اور کولم کے اندر سیکنڈ ایلیمنٹ 0 ہے مائنس 3 کو 4 سے ملٹیپلہ کیا 12 پلاس 0 0 دا 0 مائنس 12 اور پلاس 0 تو اس کا آنس کے اے گا مائنس 12 دیا سٹوڈینٹ 1.3 کا پسٹ نمبر 4 ہے اس کا پارٹ بی اینڈ ای پارٹ بی کو دیکھتے ہیں 1 2 3 یہ فسٹ رو ہے اور سیکنڈ رو 4 5 اینڈ 6 ان دونوں روز کو ہم کیا فسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلہ کرتے ہیں یہ جو فسٹ کولم ہے اس کے ساتھ ملٹیپلہ کرتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فسٹ رو کے اندر تین ایلیمنٹس ہیں ایلیمنٹ نمبر 1 2 and 3 سیکنڈ رو میں بھی 1 2 and 3 تین تین ایلیمنٹس ہیں اور کولم کے اندر بھی تین ایلیمنٹس ہیں فس سیکنڈ and تھرڈ وہی طریقہ کا فسٹ کو فس سے سیکنڈ ایلیمنٹ سیکنڈ سے ملٹیپلہ ہوگا تھرڈ ہرڈ سے ملٹیپلہ ہوگا دیکھتے ہیں اب فسٹ رو کا فسٹ ایلیمنٹ 1 and کولم کا فسٹ ایلیمنٹ کہہ وہ بھی 1 ہے 1 ملٹیپلہ 1 کہہے کہ 1 ملٹیپلہ 1 یہاں پہ آپ ملٹیپلہ کی سائنڈ ڈال سکتے ہیں آپ کی یہ ہنڈو ڈال لیں آگے جب ایک ایلیمنٹ کو ایک کے ساتھ ملٹیپلہ کرنا ہے تو اس کے بعد پلاس کی سائنڈ آئے گی یہ فارمولے پہ ہے پلاس سیکنڈ ایلیمنٹ یہاں پہ 2 ہے اور یہاں پہ 3 ہے سیکنڈ ایلیمنٹ سیکنڈ سے 2 ملٹیپلہ 3 تھرڈ ایلیمنٹ تھرڈ کے ساتھ اور پلاس کہہے گا 3 ملٹیپلہ مائنس 1 جساں آپ نے پہلی رو کو فسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلہ کیا ہے بیاسیم سیکنڈ رو کو ہم کسی کولم کے ساتھ ملٹیپلہ کریں گے دیکھتے ہیں فرسٹ ایلیمنٹ 4 4 ملٹیپلہ 1 4 ملٹیپلہ 1 پلاس سیکنڈ ایلیمنٹ 5 ملٹیپلہ 3 پلاس تھرڈ ایلیمنٹ 6 ملٹیپلہ مائنس 1 سٹوڈینٹس ہم نے کیا کیا ہے ان دونوں روز کو ہم نے فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلہ کیا ہے یہ دو روز تھی دونوں کو فرسٹر کولم کے ساتھ اب ان دونوں روز کو کیا کریں گے سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلہ کریں گے وہی میٹرڈ ہے فرسٹ ایلیمنٹ فرسٹ سیکنڈ سیکنڈ سے تھرڈ تھرڈ سے اب دیکھتے ہیں فرسٹ ایلیمنٹ کیا ہے اب یہ اپنا لکھنے سے پہلے گیپ دیں یہاں میں فرسٹ ایلیمنٹ 1 اس کا فرسٹ ایلیمنٹ کیا ہے 2 ہے 1 ملٹیپلہ 2 2 پلاس سیکنڈ ایلیمنٹ سیکنڈ سے 2 ملٹیپلہ 4 اب اس کا تھرڈ ایلیمنٹ کیا ہے 3 اور اس کا تھرڈ ایلیمنٹ کیا ہے 1 اب سیکنڈ رو وہ بھی اسی کے ساتھ ملٹیپلہ ہوگی سیکنڈ کولم کے ساتھ 4 ملٹیپلہ 2 4 ملٹیپلہ 2 پلاس 4 ملٹیپلہ 5 ملٹیپلہ 4 6 ملٹیپلہ 1 دونوں اور اس کو ہم نے سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلہ ہویا اکارڈن کو رول جانس کو صورت کرتے ہیں 1 ملٹیپلہ 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 5 5 6 1 6 4 2 2 2 2 2 4 8 3 1 3 4 2 8 5 5 4 20 6 1 6 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 8 سٹوینٹس یہ اس کا آنسر ہے ای پارٹ ایک فائل یا فرسٹ رو سیکنڈ رو سیکس پور فرسٹ رو سیکنڈ رو اس کو فرسٹ کولم سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اب ان روز اور کولمز کے اندر دو تو ایلیمنٹس ہیں وہی طریقہ کا فرسٹ کو فرسٹ کے ساتھ کہہے گا ایٹ ملٹیپلائے درو پلاس فائل ملٹیپلائے مائنس پور فرسٹ ایلیمنٹس کو فرسٹ کے ساتھ سیکنڈ کو سیکنڈ کے ساتھ اب سیکنڈ لوگ فرسٹ ایلیمنٹ سیکس ہے اور یہ سیکس ملٹیپلائے ٹو پلاس فور ملٹیپلائے مائنس پور سیکنڈ ایلیمنٹس کو سیکنڈ کے ساتھ ان دونا روز کھا ہے ہم سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے فائل فرسٹ ایلیمنٹ کے 8 first element 8 multiply minus 5 by 2 plus second کو second کے ساتھ 5 multiply 4 second row 6 multiply minus 5 over 2 second element کو second کے ساتھ یہ plus کس آئے لگی 4 multiply 4 اب ان کو multiply کریں 8 multiply to 16 plus minus minus 5 for the 20 6 to the 12 plus minus minus 4 for the 16 اب اس کی students اس کی کٹنگ ہو رہی ہے 2 1 the 2 2 for the 8 4 کو minus 5 سے multiply کریں گے minus 20 plus 5 for the 20 اس کی بھی کٹنگ ہو رہی ہے 2 1 the 2 2 3 the 6 minus 3 5 the 15 plus 4 4 the 16 6 the 16 اب ان کو مقصر کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو values کی sign different ہو ان کو minus کرتے ہیں جیسے یہ plus سیکنڈ جو value ہمارے پاس وہ minus ہے ان دونوں کی sign different ہیں ان کو minus کریں گے 16 میں سے 20 minus نہیں ہوگا 20 میں سے 16 نکلے گا 4 اور sign کون سے آئے گی بڑی رقم کی یعنی کہ جس value میں سے ہم minus کر رہنا اس کی sign آئے گی 16 میں سے 20 minus نہیں ہوا 20 میں سے 16 minus ہوا تو sign کس کے آئے گی 20 کی minus 20 plus 20 آپ اس میں cancel ہو جائیں گے 0 آ جائے گا آپ اسی طرح اس کو دیکھنے ہیں 12 plus ہے 16 minus sign different ہے minus کا عمل ہوگا 16 میں سے 12 minus ہو جائیں گے minus کا 4 آئے گا ان کی sign بھی different ہے minus کریں گے 16 میں سے 15 گے اور plus کا اس کا آنسر ہے dear students اسی rules کو آپ نے follow کرتے ہوئے question number 3 اور question number 4 کے جو باقی question ہے خود practice کرنی ہے اللہ حافظ